السلام علیکم میں حسین ڈلو اور نیو ویڈیو آج میں آپ کو اپنا ایریا دکھاتا ہوں کہ کون سے ایریا میں ہم رہ رہے ہیں ابھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اور میں نے سچا چلو آپ کو مزیف کی دکھاتے ہیں اور اس ایریا کا تھوڑ سا ویڈیوٹ بھی کرواتے ہیں کہ کون سے ایریا میں رہ رہ رہے ہیں یہ دبائی کے تقریباً سینٹر نہیں آیا تھا سینٹر سفر سائٹ پہ الورکہ میں مستی جو ہے وہ لوکل لوگ رہتے ہیں عرب لوگ جو ہیں اور خوڑا صاحب کو باہر سارا دیکھتے ہوتے ہیں اس کا چلے آئے دنسا باہر گرمی اتنی زیادہ ہے آج کہ میرے خیال سے تقریباً 50 تک تو ہو گئی ابھی اثر کی نماز کا ٹائم ہے اور نماز کے لیے میں جا رہا ہوں پیدا لی مسجد تھوڑی سی وہ پائن سارجمن کے پاس میں بھی ہے تو میں نے کہا چلو آپ کو سار سار دکھاتے جاتے ہیں یہ جی ہماری بیلڈنگ کے ایکزٹ ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا آئے 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 گرمی تو کمال کی ہے جی باہر نکل دیا ایسے لگے جیسے آگے سے کسی نہیں نا وہ تندور میں روٹیاں لگاتے ہیں نا تو کبھی تندور کا سے کسی کس کو بتا ہوگا کس طرح کا ہوتا ہے سیم وہ ہی ہے اور یہ سامنے بیلڈنگ سے نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی درمیان میں یہ میدان خالی ہے یہاں پہ کل کو بیلڈنگ بننی ہے کیا بننے بھی کوئی پتہ نہیں ہے اور یہ ہماری بیلڈنگ کے نیچے سپر مارکی ہے ویوہ اس کے بارے میں کسی دن آپ کو ایک ویلوگ بنا کر دکھائیں گے کہ اس سپر مارکیٹ کی کیا خاصیت ہے کیونکہ یہ تھوڑی دوسری سپر مارکیٹ سے علاقہ ہے ٹھیک ہے جی اور اس سائٹ پہ بیلڈنگ ساری یہ ساری آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس سائٹ پہ آپ کو ویلڈنگ نظر آئیں گے یہ ٹھیک ہے جہاں پہ مطلب لوکلز لوگ زیادہ رہتے ہیں اس سائٹ پہ آپ کو سارے ویلڈنگ نظر آئیں گے اور ابھی ہم چلتے ہیں مسجد کی طرف اور مسجد ہماری ہے ٹھوڑی اس سائٹ پہ گرمیوں میں تھوڑا ہے نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جانا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ اتنی شدید گرمی پڑھتی ہے جولائی کا مہین ہے اور یہی پیک گرمی کا یہاں پچھل رہا ہے اور میری پھر بھی کوشش ہوتی کہ نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھی جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز مرد کے لئے مسجد کے لئے ہاں اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے آپ کے کوئی مسئلہ اس طرح کے ہیں تو آپ گرمی پڑھ سکتے ہیں یا پرہ فریح کیا گیا کہ مسجد میں نماز پڑھنے جائیے تو یہ ہے جی الورکہ الورکہ جو ہے یہ ان لوکلز کا ہیریہ ہے یہاں بستل مبارکہ جو آمن پڑھیں یہی طرح سے ہی ، یہ لوکلز اربی ہیں وہ لوگ رہتے ہیں اور یہ آپ کو جانتے ہیں یہی بلڈنگز ہے جو ہی یہاں پہ زیادہ فورنڈرز رہتے ہیں یہ لوکل عرب ہیں یہ کامی رہتے ہیں یہاں پہ زیادہ جیسے ہم پاکستانی انڈینز ہیں یہ دوسرے عرب انڈریز ہیں جیسے لیبنیز ہیں مصری ہیں ، سیریان ہیں یہ سب لوگ زیادہ رہتے ہیں گورے این ایڈیوں میں بہت کام ہے ان کے ایڈیوں میں دوسرے ہیں وہ بھی آپ کو زین ویزل کروائیں گے تو ان ایڈیوں میں دیاتر یہی کمیونٹی رہتی ہے یہ سورج کی روشنی سے ویلوگ اس لئے کام آ رہے ہیں آپ کو گرمی کی وجہ سے نہ کریں اتنی شدید پھار رہی ہے کہ باہر نہ نکلا ناممکن ہے اور کچھ وہ کہتے ہیں مسائل بھی ایسے چل رہے ہیں کہ ویلوگ کے لئے ٹائم پروپر ملنی رہا ہے تو میں نے کہا یہاں ساتھ ساتھ یہ بناتے جائیں اور ابھی میں مسجد کے قریب پہنچ چکا ہوں اور یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا سی اچھا یہ سامنے آپ کو جو بیڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ہے یہاں کا مدرسہ جسے ہم تحفیظ قرآن کہتے ہیں تحفیظ قرآن کہتے ہیں اروی میں جیسے ہمارے ہاں وہاں پہ مدرسہ دوتے ہیں بچوں کی دینی تعلیم کے لئے تو یہاں پہ یہ بنا ہوئا ہے اور اس کے ساتھ ہی آگے مسجد بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ بچوں کی تعلیم کے لئے انہوں نے بنایا ہوئا ہے وہ بہت ہی ماشاءاللہ زبردست ہے یہ میں ایک دن گیا تھا اپنے چھوٹے بیٹے کے لئے پتہ کرنے کے لئے تو پتہ چلا جی یہ چھ سال تک یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جب بچہ چھ سال کا ہوتا ہے تو پھر اس کو یہاں پہ ایڈمیشن دیتے ہیں یہ فری ہوتا ہے فری آسٹر گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور یہ انہوں نے پلوٹ خالی میں ہے پارکنگ لی چھوڑا ہے مسجد کی پارکنگ آگئے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بھی خالی پڑا ہوئا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد کی طرف اچھا یہ ساتھ ساتھ نا تھوڑی ہوا چل رہی ہے ہوا چلنے کی ویسے میرے خیال سے بندہ باہر نکل سکتا ہے اگر ہوا نہ چل رہی ہو تو پھر تو بھائی صاحب سمجھو کہ آپ کی بری حالت ہے یہ ہے ہماری مسجد کی پارکنگ یہاں پہ اور ابھی جمال کا ٹائم ہونے والا ہے انشاءاللہ کاریوں کا رشت نظر ہے اور یہ ہماری مسجد الورکہ کی شیخ راشد ماسک بہت ہی پیاری مسجد بنائی ہوئی ہیں بہت ہی پیاری بہت ہی پیاری بہت ہی پیاری اس سیٹ پہ بھوزو بھوزو کے لئے بنا ہوا ہے اور یہ ہے ح screwed وہ کام پہ دکھ رائے آپ کو اندر کا اقلی پہ بھی دکھاتے ہیں الحمدللہ جی نماز پڑھ لی ہے اور اب بھی واپس گھر کی طرف نکلتے ہیں اچھا مجھے آدھے وقتیں کافی ادھک پسینہ آ چکا ہوا تھا گرمی اتنی شدید ہے کہ کہنے کا مقتدہ ہی ہے الحمدللہ نماز اب بھی پڑھ لی ہے اور اب بھی چلتے ہیں گھر کی طرف مسجد سے نکلیں سامنے رائٹ سائیڈ پہ تو یہ سامنے آپ کو بیڈلنگ کے نیچے بکالہ بھی نظر آ رہے ہیں سالون بھی نظر آ رہے ہیں اور مطام بھی نظر آ رہے ہیں ہوتل بھی ہے اور یہ سپر مارکٹ بھی ہے اور ساتھ میں یہ تحفیظ قرآن ہے تحفیظ قرآن میں یہ سر ہے کہ میرا بچہ ماشاء اللہ اب بھی پانچ سال گئے تو میں نے اس کو یہاں پہ داہل کروانا تھا لیکن انہوں نے بولا جی پانچ چھ سال سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اب ایک سال مزید انصدار کرنا پڑے گا اب تک میں نے کہا چلو اس کو گھر پہ ہی دینی تعلیم دیتے ہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم تو ہے ہی ہے لیکن سب سے جو ضروری میں کہتا ہوں وہ دینی تعلیم ہے جس سے جو ہے نا جو ہمارے بچوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے خاص کر آج کل کے دور میں جتنا فاصل یہ دور آ گیا ہوا ہے کیونکہ اس دور میں کسی بندے کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا پروپر کسی پر توجہ دے سکے لیکن بچوں کے معاملے میں میرے خیال سے یہ ہے جو ہے نا ابھی سے ان کو ہم دینی تعلیم دیں گے تو آگے آنے والے وقت میں وہ جو ہے نا اس کو سمجھ رکھیں گے اور اپنے ساتھ لے کے چلیں گے بچوں سے مجھے کچھ یاد آیا کہ کل نہیں کچھ دن پہلے ہم باہر گئے ہوئے تو تو میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے کہا کہ کچھ کچھ رارتیں کہا رہا تو میں نے اس کو سب سے ڈانٹ دیا تو مجھے آگے سے کہتا کہ بابا مجھے آپ یہاں سب کے سامنے نہیں ڈانٹوں آپ مجھے گھر بھی جا کے ڈانٹ لینا تو میں اس کی یہ بات سن کے بڑا حران ہوا میں نے کہا یار دیکھ ابھی پانچ سال کا ہے ابھی چھوٹے بچے ہیں مطلب اس نے یہ چیز فیل کی ہے کہ مجھے باہر آپ پبلک کے ایریا میں نہ ڈانٹوں گھر میں جا کے ڈانٹ لینا لیکن اس نے چیز یہ فیل کی ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے اور میں اسی کو سوچ یہ تھا کہ ہمارے دور میں جب ہم تھے ان کی ایج میں تو ہمیں ہمیں تو ان چیزوں کا پتے نہیں تھا اور نہ ہی ہمارے والدین نے کبھی ایسے ہمیں کو ٹریٹ کریا تھا ہمیں تو وہ کہا کہتے ہیں جی بغاتی جوتی آتی دی لیکن جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو نہ بچوں کے اوپر آج گل کے بچوں پر خاص کر بہت توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے مطلب آپ ان کے ساتھ فرینک رہو دوستوں کے ساتھ رہو ان کو خاص کا رسپیکٹ دو اتنا تو میں زیادہ نہیں کہوں گا لیکن یہ کہ جو میں نے فیل کی ہے کہ جب اس دور کے بچے نا وہ کیونکہ ٹکنالوجی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بڑا فاس دور گزر ہے بچے ہر چیز کو سمجھتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو بچوں کے ساتھ بڑا فرینک ہونا پڑے گا دوستوں کے ساتھ رہنا پڑے گا ان کو جتنی رسپیکٹ دو جتنی آپ ان کو رسپیکٹ دے گنا وہ اس چیز کو مطلب آگے لے کے چلیں گے آپ کے ساتھ بھی ویسے رہیں گے جیسے ہمارے دور میں کیا تھا کہ ہمارے والدین ہمیں بچوں کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں بلکہ وہ یہاں تک کہ اٹھارہ بیس سال کے ہوتے تو پھر بھی ان کو سمجھتے یہ بچے ہی ہیں اپنے معاملہ سے دور رکھنا ہر چیز سے دور رکھنا اور جاؤ جی جاؤ یا بچے انہوں اٹھاؤ اور تم بچے چلو باہر نکلوائی بطلب کسی بھی چیز میں بٹھانا کا نہ اس کو انوالو کرنے کی ضرورتی نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں بچوں کو ہر چیز میں ساتھ رکھو ان کو سمجھاؤ ان کو بتاؤ تاکہ وہ شروع سے ہی ان چیزوں کو اپنے مائنڈ پر بٹھا لیں اور پھر وہ آپ سے ہر چیز شیئر کریں گے تو اس لئے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور ان کو اپنی ٹائم سپینڈ کریں ان کو رسپیکٹ دیں عزت سے بطلب یہ ہے کہ ان سے ہمیشہ پولائیٹ طریقے سے رہیں کچھ چیزوں پر ڈانٹنا پڑتا ہے لیکن آپ بھی ان کو طریقے سے سمجھائیں تو جو کہ ہم آج کل کے دور میں اتنے دار ہائپر ہو چکے ہیں اپنے مسئلہ مثالوں کے اندر کے ہم چیزیں برداشت نہیں کرتے اور چھوچڑی باتوں پر اپنے گھر کی باتوں پر ہم بچوں پر نکال لیتے ہیں غصہ تو میرے خیال سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ ان چیزوں سے ان کے مائن میں بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ دماغ بڑی چیزیں کا فرق پڑتا ہے تو خیر اس لئے میں نے کہا جو بچوں کے بارے میں بتایا جائیں تو بچوں کے ساتھ بڑا اس دور میں میرے خیال سے بڑے طریقے سے نہاں پاڑے گا اور ساتھ ساتھ پسینیت سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا گرمی کتنی زیادہ ابھی میرے خیال سے مسجد کا اور میرا فاصلہ صرف پانچ سات منٹ کا ہی ہے لیکن گرمی نے بتایا جی میں کتنی زیادہ ہے خیلی جی ابھی ہم آگئے ہیں گھر کی طرف اور انشاءاللہ آپ سے ہوتی ہے نیکس ویڈیو پر ملاقات ابھی لکھئے دیجئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ